شاستری صاحب زندہ بار دو اکٹوبر کا دن بہت ہی مبارک دن ہے کیونکہ اس دن ہندوستان کے اب تک کے سب سے سچے سب سے ایماندار اور سب سے بہادر وزیر آزم لال بہادر شاستری کی پیدائش ہوئی تھی ہندوستان میں ایسا وزیر آزم نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور شاید ہی نہ کبھی ہوگا جو کیول دو جوڑی دھوتی کرتے میں اپنا سارا جیون بسر کر دے شاستری صاحب ایسے وطن پر اس نیتا تھے جن کے لیے وطن کی عزت سب سے اہم تھی 1962 میں چین سے ملی کراری ہار کا ایک بڑا کارن ہندوستانی فوج کے بجٹ میں کٹوتی کرنا اور فوج کے لیے ہتھیار بنانے والے کارخانوں کو بند کرنا تھا لیکن شاستری صاحب نے ستہ پر قائم ہوتے ہی ہندوستانی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا بجٹ پھر سے بڑا دیا لال بہادر شاستری اپنے سخت فیصلوں کے لیے ہمیشہ جانے جاتے رہیں گے 1965 کے سال میں پی ایل چار سو اسی ایک لال رنگ کا امریکی گہوں جو جانور بھی نہیں کھاتے تھے امریکہ ہندوستان کو ایکسپورٹ کرتا تھا لال بہادر شاستری نے پچھلی سرکار کے سمجھوتے کو رد کرتے ہوئے امریکہ سے یہ گھٹیا گہوں لینے سے انکار کر دیا امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کو گہوں دینا بند کر دیں گے شاستری صاحب نے جواب دیا کہ بے شک بند کر دو ہمیں ایسا گہوں چاہیے بھی نہیں امریکہ نے دھمکی دی کہ آپ کے لوگ بھوکھے مر جائیں گے شاستری صاحب بھولے کہ ہمیں بھوکھے مرنا تو قبول ہے لیکن بے ذتی کا کھانا نہیں بطن میں گہوں کی کمی آگئی شاستری صاحب نے ہندوستانیوں سے اپیل کی کہ وہ ہفتے میں ایک دن کھانا نہ کھائیں اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک دن کھانا کھانا بند کر دیا شاستری صاحب کو کروڑوں لوگوں نے جواب دیا اور سوموار کے روز انہوں نے کھانا کھانا بند کر دیا ایسے تھے شاستری صاحب جن کی بات کا اثر پوری عوام پر پڑتا تھا کیونکہ وہ سب سے پہلے ہر بات اپنے آپ پر لاغو کرتے تھے اور پھر دوسروں کو ہدایت دیتے تھے جب 1965 میں پاکستان سے یودھ شروع ہو گیا تو شاستری جی نے عوام سے اپیل کی کہ وطن کا پیسہ بچاؤ اور خرچہ کم کرو کیونکہ یودھ کے سمیں میں پیسوں کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے لیکن دوسروں سے اپیل کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے خود کے خرچے کم کیے اپنے گھر میں آنے والی صفائی اور کپڑے دھونے والی بائیوں کو آنے سے منع کیا اپنے بیٹے کو انگلیش پڑھانے والے ٹیوٹر کی چھٹی کی تاکہ پیسے بچائے جا سکیں انہیں اپنے بیٹے کا فیل ہونا تو قبول تھا لیکن پاکستان کے ہاتھوں ہندوستان کی ہار قطعی قبول نہیں تھی پاکستان نے 1965 میں ہندوستان پر حملہ کیا کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ ہندوستانی سے نہ 1962 میں چین سے ہوئے یوت کے بعد کمزور پڑ گئی ہے اور شاید شاستری صاحب بڑے فیصلے لینے میں کمزور ہیں لیکن اسے کیا پتا تھا کہ شاستری صاحب اپنے نام کی طرح ہی بہادر تھے انہوں نے ہندوستانی فوج کو پاکستان کو موت اور جواب دینے کا حکم جاری کیا لال بہادر شاستری نے پاکستانیوں کو ان کے گھر میں گھس کر سبق سکھانے کا فیصلہ لے لیا اور فوج کو سبھی مورچوں پر لڑنے کا حکم دیا پاکستانی کا ہاتھ بڑھایا وہاں دوسری طرح ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کاشمیر پر حملہ کیا جا رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان کو اس کو بڑھانے کا اس کا پورا ارادہ ہے تو ایک سرکار کے ناتے ہمارا کیا جواب ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ہتھیاروں کا جواب ہتھیاروں سے دیم ہندوستانی پوچ پاکستان پر پوری طرح ہاوی رہی اور پاکستان کو اس کے وجود کا خطرہ ستانے لگا پاکستان نے امریکہ سے فریاد کی اسے بچانے کی اور امریکہ کو بھی لگا کہ شاید یہ اچھا موقع ہے ہندوستان پر دباب بنانے کا آٹھ جنوری 1966 تک ہندوستانی سینہ لاہور سے محض دو گھنٹے کی دوری پر تھی اپنی پارٹی کے اندر چل رہے ویروت کے چلتے اور امریکہ اور پھر یونائٹی نیشن کی پیس اپیل کے تحت شاستری صاحب تاشکند سمجھوتے کے لیے تیار ہوئے تاشکند سمجھوتے کے تحت ہندوستان اس یود میں پاکستان کا جیتا ہوا حصہ واپس دینے کو راجی ہوا اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اندرونی حالاتوں میں دکھل نہ دینے کی بات پر قبول نامہ کیا لیکن یہ تاشکند کا سمجھوتا ہندوستان کی پیٹ میں کھنجر تھا کیونکہ شاستری صاحب کو دودھ میں زہر دے کر مار دیا گیا اور ان کی لاشی تاشکند سے ہندوستان واپس آئی ہندوستان کا یہ بیٹا اگر کچھ اور وقت جیتا تو شاید آج کے ہندوستان کی تصویر کچھ اور ہی ہوتی لال بہدر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا اور پورا ہندوستان ایک ہو گیا لال بہدر شاستری کے جنم دن پر ان کے مہان کاموں کے لیے پورا ہندوستان ان کا کرزدار رہے گا دلی سے منصف نیوز کے لیے گورپ ہندوجہ کی ریپورٹ